نمسکار میں ہنمان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز لال دورہ کو سمابت کر کے مالکوں کو ان کا مالکانہ حق دینے کے لیے حریانہ سرکار کی سکیم چلی ہوئی ہے اور اس کو لے کر گاؤں گاؤں کے اندر سروی کیا گیا ہے اور جو لال دورہ ہے اس کی نساندہی کی گئی ہے اور اس کے بعد نساندہی کے اوپرانت جس وقتی کا جتنا قبضہ ہے اس کو اتنا مالکانہ حق دیا جائے گا اس کو لے کر ایک نقصہ فائنل بنائے گئے ہے اور اس پر ایک مہینے کا سمیں دیا گیا ہے جو لوگ ہے اگر نقصے کے اندر کسی ترکی کوئی کمی ہے کوئی گلتی رہ گئی ہے تو اس کو لے کر ایک مہینے کے اندر کوئی بھی ویکتی ہے جو اتراز درج کروا سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑی لاپروائی گاؤں راجپراسانی کے اندر دیکھنے کو ملی ہے یہ ہم بتا دیں کہ قریب ایک مہینے پہلے یعنی کہ دس اپریل تک کا سمیں تھا کسانوں کو گرامینوں کو اس بات کا کہ آپ اپنا اتراز درج کروا سکتے ہیں جو نقصہ فائنل ہوا ہے لیکن اس کو گرامینوں کو بتایا نہیں گیا تھا کہ نقصہ فائنل ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ہی گاؤں میں اناؤنسمنٹ ہونے شروع ہو گئی تو اس کے اندر کافی کھامیاں دیکھنا کو ملی ہے سارو ایک جنہوں کو این منا دی گڑی ساری نہیں گرنے گڑی بنا دی گڑی بنا ساری نہیں گڑی بنا ایک پوراڑے مطلب ہے نقصہ ہے بہم اوڑے پوائنٹ کو نہیں اوڑوں ڈریک ٹینڈ پہ ہے اچھا بہو بھی گڑتے کر رہا کھو بہت پتھواری کی کارڈو مانکا ہے او بڑایوک نہ ہے پتھواری کی کارڈو مانچوں کو بڑایوک نہ ہے پڑے آج ہی تو استعمال بعد میں قلعہ نہ ملیا کہیں چیز کہیں گی جگہیں بات چیزیں بینگ بیچ میں رہے وہ لالڈورو لیکن ہے آن بہ مقامہ نہیں ہے نہیں بہا نہیں جھوڑا میں گوشت کر دیا اب یہاں بتا دیں کہ جب یہ معاملہ اجاگر ہوا تو اس کے بعد میں ایک ایک گرام سبھا کی بیٹھک بلائے گئی اور آج یہ گرام سبھا کی بیٹھک ہے اور اس کے اندر کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سنکھہ میں جو گرامن پہنچے ہیں کیونکہ اچانک بیٹھک بلائے گئی تھی گاؤں والوں کو پہلے کوئی سوچنا نہیں تھی کیونکہ پہلے کھانا پرتی کی جانے کا پریاس کیا جا رہا تھا لیکن اب جب گاؤں کے کچھ جاگرک لوگوں نے اس پر اعتراض جتا ہے تو اس کے بعد آنن فانن کے اندر یہ میٹنگ بلائے گئی ہے اس کو لالڈورا سمحبت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اوبجیکشن ہے کیا دیکھت آپ کو ہے آجی مہارتوں تو سارو گروباد دکھاتی ہو ہے اس میں پہلے گا مکانے اچھا بھر کھتو ہے بڈہ میں کھالی جگاں یہ گھڑی ہے گا پنچے کی گھڑے میں ڈانگر رکھاں لکڑی گہراں گھوڑ گہراں چاروں میں ڈانگر بھیٹ ہے گھڑی دکھاتے ہوں گھڑ گا گھڑ گا گھڑ گا گھڑ دکھا گھڑ کن منہ دا ہڑ گا 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 گھڑ کن منہ ماری مارچی تو کس کی حضر ہے یہ احمد تکریہ بانگ بجاؤں گے اور کنکراؤ جی لالی کٹیے بنے آج اوبجیکشن کا ہے تو آپ نے اوبجیکشن درج کروایا ہے یا کروا آنگا جی پرانی نقصو لیاوا ہے وہ دیکھے گرام سبھائی بیٹھے کہ کیا تھا آہاں کہیو گرام سبھائی بیٹھے کہ رونی نقصو پاس کو کرکٹ دیو تھے جگ کریے نہیں پہلے سائیٹری کاؤ بلو کا کری دیا گرام سبھائی میٹنگ مکد کری میت کدی کچھنی کو نہیں پہ رات ایلو مارے ہو میٹنگ آئی دنے دس ہو جی مطلب بیٹھے بھول آئی بغیر اس کو فائنل کر رہے تھے آہاں جی رجیسٹری ہو ایلو مارا رجیسٹری ہو آہاں پہ کاؤ دے جیو رجیسٹری ہو آنامس ہوگی تھی اس بات کی آہاں جی سوگدار ایلو مارے ہو کب ہوئی تھی یہ تین چیہ دن ہی ہوگیا چالتا نہیں ویڈوکومنٹ جمع کرو آہاں اور یہاں آپ کو پتا ہی نہیں تبی کیا کوچھا نکسی میرا پہلے گھر لیا ہوا ہے کسی اور سے بہن پہ میں نے چینہ سارے مکان بار جوڑ کے اندر دکھا رکھی ہیں پرساسن کی یہ ناکامی ہے ساری کی ساری ملی وقت ہے ان کی سب کی تو یہ فائنل ہو رہا تھا آہاں یہ فائنل ہو رہا تھا چوکدار تین دن ہو گئے لے مارتا ہوئے بھی ڈوکومنٹ دو رجیسٹری ہو گئی اور گاؤں کے اندر پہلے کوئی گرام سبا کی بیٹھک میں کوئی بیٹھک نہیں ہوئی نہیں پوچھا گیا نہ ہمیں نکسی دکھا ہے اب آز آپ نے اپنا جو اتراج درج کروا دیا نہیں ابھی کروائیں گے پٹواریر بھوارے ہیں کتنا نقصان آپ کا اس کے اندر ہو رہا ہے نقصان جی اس کے اندر مکان ہے پانسٹو دس ملہ میری لگ بگ جگہیں دس بارہ ملے کیا کہنا ہے آج یہ جو گرام سبا کی بیٹھک بلائے گئی ہے جو نقصہ دکھایا گئے ہیں یہ پہلے بھی آپ کے گام والوں کے پاس تھا یا کیا تھا نہیں جی نقصہ پہلی وار دکھا گیا رات کو نو بجے ہم نے شکایت کرنے کے بعد گرام سبا کی میٹنگ رکھی گئی ہے اور رات کو نو بجے علا لگوا ہے تھا ریڈی میں بھی کل گرام سبا کی میٹنگ ہے یہ اس میٹر میں گرام سبا کی پہلی میٹنگ ہے نقصہ کبھی نہیں دکھایا گیا ہے یہ آپ ہی بنا لیا اور اس میں کچھ نہیں ہے پہلی وار گرام سوا کی میٹنگ ہوئی ہے اس حیر میں شکایت کرنے کے باوجود ہوئی ہے نہیں تو کوئی میٹنگ نہیں ہوتی اور یہاں نہ ویڈیو صاحب آئے آج نہ بات ایک سیکٹری ہے ایک عورت دیکھا رہی ہے بلوک سے اور پٹواری جی آئے ہیں تو چلیئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو نقصہ بنا ہوا ہے رازبرہ سانی گاؤں کا جس کو لال دورہ سمابد کیا جانا ہے تو اس کے اندر گھر کو کس طرح سے گلی کے روپ میں دکھایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں تک گلی ہے اور اس کے بعد آگے کا سین آپ دیکھئے اس پوری سکرین کے اندر یہ ایک کوئی گلی آپ کو نظر آ رہی ہے یا کسی کا گھر نظر آ رہا ہے یہ پورا آپ آگے تک اور دیکھ سکتے ہیں آگے اس کو جو ابھی آپ سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کو گلی کے اندر دکھایا گیا تھا اب اس کو حالانکہ اعتراج یہاں کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اگر گاؤں کے کچھ جاگرک لوگ جو اس طرح کا یہ جو نقصہ تھا اس کو اگر نہیں دیکھتے تو یہ جو دکت ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی کیونکہ پورا کا پورا اس کو گلی کے روپ میں دکھا دیا گیا ہے اور ایسے میں کافی زیادہ نقصہ نے ان کو جو کی لمبے سمیے سے یہاں رہ رہے ہیں تو ان کو کافی زیادہ نقصہ نے ہو سکتا تھا تو چلیے اب یہاں پہ جو مالک ہے اس گھر کے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں اس کو یہ دکھایا ہے کہ یہ گلی ہے نا یہاں سے آکے ایسے اور یہاں سے پورا یہ سرکاری دکھا دیا آگے گلی بند کر دیا اب یہ پنسائت کی جگہ ہے اور یہ چیز ہے ہماری خود کی یہ نور آیا ہے دوسرے کھاتا ہم نے مول لیا اس کے سامنے کی جگہ تھی ٹپنے کے لیے چلو ان کو بول دیا ابھی اس کے سامنے کا کر دو کوئی دکت نہیں ہے یہ مارا کیوں کیا بولے یہاں پہ گڑی ہے کہ کھولی پڑا ہے کہ اس کا گیٹ نہیں منایا آپ نے یہ نہیں منایا تو لوگ وزہ کیا ہے کیا اس کے پچھے کوئی گاؤں کے اندر کوئی آپ سے رنجیس ہے کیا مانتے ہیں میرے کو رنجیس ہی لگ رہی ہے یہ گڑی ہے میں انمودہ یہ گڑی ہے گڑی کے آپ نے سرپنس کے تھروں نہیں ملوایا نقصہ آپ کے گاؤں کا بنا ہے اتراز کے لیے آیا ہوا ہے پچھلے ایک مہنے سے گاؤں کے اندر ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا تھا نہیں جی کوئی چھڑا ہی کوئی یہ ہے ہمارے پاس کوئی علاز کو نہیں میں تجھے پیٹا جی رہتا ہے پیٹا جیو کی نام ہے کوئی پہتا نہیں ہے نگ obedient نہیں ہی تمام نہیں owns میں تکال کروں گے اعمر کوئی نب Только کے پاسگیا اس سے فرمچ کے پاس جاتے، نہیں ہم اس میں کوئی د کرکت لگئے آپ کو ہے دکت کیا لگیا اس کے cousin نہیں دکت نہیں ہے ہمارے آگے کتا ہے آگے گئی رب جانوں سے یہ گر کیوں ہے آگے میرا کمرو درازہ پر ڈیڑھا ہے اور پاڑو چیئے ہی بھیتے ہیں آگے گیٹھ لگاؤں اچھا انہی تھا اس کو کیا بتا رہے ہیں یہ پنچائیتی مانے دیں ہاں پنچائیتی تو ہوئی کیوں پنچائیتی کرتی زبا بھی پنچائیتی کرتا ہو آلنگ کی یہاں پر بیڈی پیو چوپٹا یہاں پر نہیں پہنچے ہیں کیونکہ ابھی سرپنچوں کے پاس کارے پار ان سے چھل لیا گیا ہے اور بیڈی پیو کی ادھیاکستہ کے اندر یہ گرام سبا کی بیٹھک ہونی تھی لیکن وہ ایسا نہیں ہوا ہے بیڈی پیو چوپٹا یہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو یہاں پر جو موجود ہیں جو کرمچاری آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یہ جو آروپ لگا رہے ہیں لوگ ان میں کتنی سچائی ہے اور بیڈی پیو کی ادھیاکستہ میں جو میٹنگ ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی ہے یہ موقع پہ کنگو صاحب آئے ہو تھے انہوں نے یہ پورا اس میں فیڈ کروائے تھا ہاں کنگو صاحب بھی فیڈ کرواتے ہیں جی اس وقت ہاں ریکارڈ ہم نے اپلد کرویا ہے لیکن ان کے پاس مسابی نکل تھی مسابی نکل سے فیڈ ہوا ہے اس سے تو انہوں نے حساب لگا ہے اور باقی مسابی گی ہوتی ہے نکل اس وقت اور فیلڈ بوک ہوتی ہے فیلڈ بوک ہمارے پاس ہوتی ہے مسابی وہاں پہ ہوتی ہے تو اس کے اندر لگ بک جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اعتراض ہے اور یہ صحیح نہیں بنا ہے کیا وزہ ہے ایسی کیا گڑھ بڑھ کیا ہوئی ہے اس میں گرام سوا کہتی ہے گلت ہے تو اس میں دوسری مسین سے اگر ویڈیو دفتر والے اور سیکٹر صاحب سمت ہے تو دھوارا ہو جائے گی اس میں کیا دیکھت ہے تو گلی کا ہے یا کیا ہے یہ چیز کیسے اس میں کیسے وہ فائنل کریں گے گلی ہے یا گھر ہے کسی کا موکے پہ اگر کھلی کے حساب سے یا گرام سوا یا گرام پنچا ہے تو اس وقت جو بھی سیمتی ہے جو ہماری میمبروں کے میٹی ہے جیسے سیکٹری صاحب ہے اور ہے انہوں نے ہماری میمبر ہوں گے آپ کس طرح سے سنتوشت ہوئے تھے بھی یہ واقعی میں گلی ہے بس جیسے یہ آپ کے سائن ہوئے ہوں گے تو یہ کیسے آپ نے یہ اس کو ثابت کیا اس وقت لوگوں نے بتایا ہمیں یہ گڑی ہے اس وقت آپ کتے گئے ہو آپ بتا سکتے ہیں یہ کہاں ہیں نہیں ہم ساری جنگہ نہیں گئی ساری جنگہ سیکٹری صاحب بھی نہیں گئی لیکن ہم پورے جیسے ایریہیں فیرے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ کہاں اس گڑی میں اس گڑی میں میں نہیں گیا تین تیہی جو گھر ہے نا وہ تیسرا اس کا ایک ہی ہے جیسے اوبجیکسن اگر کسی کو ہے تو گرام سبہ میں اوبجیکسن لگا دے واقعی اس کی سیکٹری صاحب کو زیادہ knowledge ہے اس کی تو تیلیہ اب گاؤں کے جو نیورتمان سرپنچ ہے سندیب سہران ان سے ہم بات کرتے ہیں سندیب جی آپ کے گاؤں کا جو یہ نقصہ بنا تھا جس میں لال ڈور اسم آپ تو ہونا ہے اس میں کافی اعتراض ہے کیا کچھ کہنا آپ کا اعتراض پہلے بھی انیس لوگوں نے کیا ہے جی ان کا تو شدار کر رہے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آج آئے ہیں اپنا اعتراض درج کرانے ان کا دعاپتی لے لیں گے اور جو شدار ہوگا وہ کر دیں گے واقعی لال ڈورے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نہ تو سیکٹری صاحب نے بنایا ہے نہ ہم نے بنایا ہے یہ تو ڈرون کے دوارہ بنایا گیا ہے اور پیمائیس مسین سے ہوئی ہے پٹواری جی کے ساتھ میں تھے کانو کو ساتھ میں تھے پٹواری جی یہ بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارا کام نہیں ہوتا ہے اب مسین والے ہیں وہ کوئی اپنے مرجی سے نہیں بناتے ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ کون دیتا ہے اس کے حساب سے آپ بتائیے بھی اب جو دکت آئیے اس میں ایک گلتی کس کی رہی ہے گائیڈ لائن تو کانو کو صاحب اور پٹواری جی شل کی پیمائیس کرواتے ہیں پہلے شل اٹھواتے ہیں اس کے بعد ہی پوائنٹ لگائے جاتے ہیں کمپورٹر سے اس کے بعد جو نیشان لگا دی گئے چننے دوارہ اس سے پھر ڈرون سے ہوا ہے یہ بیٹھک ہے گرام سبھا کی اور اس کے اندر گرام سچی وہ پہنچے ہوئے ہیں بی ڈی پیو نہیں ہیں ان سے پورا وشتار سے ہم بات کرتے ہیں جی کیا کہنا ہے آج گرام سبھا کی بیٹھک چل رہی ہے ہاں ویڈیو صاحب ابھی شرح ہے وہ آنے والے پندرہ ایک منٹ میں ہوجنے والے ہیں اور یہ گرام سبھا یہی ہے کہ دعوہ پتی آئے تھے ان کے لیے جو بھی وہ ان کی جو سلیشن تھا وہ کرنا تھا اور یہ اس کے بارے میں لالڈورہ پہلے سروے کیا گیا اس کے بارے میں پہلے کسی نے اوبجیکشن نہیں کیا جو لال جو لکیر ہے وہ گلت ہے یا اس کے بارے میں اور گرگر جا کے سروے کیا گیا تھا اب یہ جو نقصہ بن گیا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہنہ ہو چکا ہے ٹائم دیا ہوا تھا لیکن باوجود اس کے ان کو یہ نقصہ نہیں دکھایا گیا آج ہی یہاں پر دکھایا گیا ہے نہیں دکھایا گیا تھا اس میں دیکھنے کے لیے انیس اپلیکشن آئے ہوئی ہے دعوہ پتی اور یہ بیسے جو انیس ہے اس میں اور یہ الڈیڈی دو کئیوں کے دو تین ہے تو وہ ایسے کر کے چوبیس ہے اب یہ اس کے اندر گڑ بڑی ہے کہ ایک تو بار کا جو باؤنڈری ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک ویقتی ہے اس کے گھر کو گلی کے اندر دکھا دیا گیا ہے ہاں یہ جو موقع پر چوکیدار سرپنچ صاحب اور پٹواری جی جو انہوں نے سرپنچ صاحب نے بتایا تھا یہاں پر پہلے کوئی گلی بنی ہوئی تھی تو اس کر کے یہ انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ بھی بتا رہے ہیں تو پٹواری دمنا کر رہے ہیں کہ وہ اس گھر پہ نہیں گئے نہ وہاں پہ گئے پتہ نہیں ہے بھی لال جو پٹواری جی موقع پر تھے ہم نے سروے کیا تھا یہ گلی تھی یا اس کا گھر تھا یہ کنفرم کس نے کیا تھا یہ اس پہ مور کس نے لگائی ہے سرپنچ صاحب کرتے ہیں جی صرف اکیلے سرپنچ کی بیس پہ آپ کاروئی کرتے ہیں سرپنچ نمبردار چوکیدار سبی کے بیس پہ ہوئے یہ لیشٹ ہے یہ جو بیجی ہوئی ہم نے وہاں پہ اس کے گھر پہ آپ گئے تھے جو کمیٹی کے میمبر ہیں وہ اس پہ موقع دیکھا تھا آپ نے سبیلے موقع دیکھا تھا ہم نے وہ گلی تھی گلی ویسے انہوں نے روک رکھی آکے سے ویسے وہ کھلا ہوا ہے گلی کی طرف سے چلیے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پورا ویرود کیا گیا ہے اس کے بعد میں اب گرام سبا کی بیٹھک ہوئی ہے اور نئے سیرے سے اس کی پیمائیس کی مانگ کی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جلہ پرساسن کی طرف سے ان لوگوں کی جو مانگ ہے اس کو پورا کیا جائے گا یا پھر ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ اسی طرح سے بنا رہے گا یہ سب میں بتائے گا اپنی نیوز کے لیے کیمرہ ویر ستویر کے ساتھ حنوان پونیا مونه موسیقی 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 موسیقی